اسٹیبلشمنٹ بلکل سوئی بھی ہے جوڈیشری ملٹری لگتے ہیں ان کے کان پہ جھون بھی نہیں رہی رہی ہے انتے سال کا حساب دیں گے یہ خبیص انہوں نے برباد کی ہے پاکستان کو ہم ایک نو مینز لینڈ کی طرف جا رہے ہیں بند اندھیری گلی میں دکیلا جا رہے ہیں جو بھی کریں بھائی اب یہ عمام رکنے والی نہیں ہے چاہے گولی مارے کے نیپ کرے رات کو اٹھائیں ہر عمام پاکستانی کا حق بنتا ہے کہ جائے اتجاد میں شامل ہو یہ تو ہماری بزدلی ہے ابھی تک اتنا بٹھا کے رکھا ہوئے پہلے نکلتے تو کبھی جورہ نہیں دی ان کے بیٹھے اڈیالہ جیل یہ لوہے کے ساتھ نہیں بنی ہوئی ہم توڑ بھی سکتے ہیں نکالیں گے بھی امران خان کے لیے نہیں اپنے لیے نکلنا ہے اپنے لیے نکلنا ہے امران خان کے لیے نہیں ہم نے اپنے لیے نکلنا ہے کہ ملازم ہیں عوام کی خاتر ہیں تو عوام پیچھ رہی ہے اور یہ یاشی کر رہے ہیں تو ہم سے ہم نہیں دیکھ سکتے یہ چیلیں ان کے لیے نکلنا ہے ہم نے ذریعہ امران خان ہوگا پنجابی پٹھان مازر بھلوس سندھی سب کو مل کے نکلنا چاہیے یہ پاکستان سب کا ہے پاکستان کسی کے باب کا نہیں بیک ہے امران خان کہے یا نہ کہے اگر یہ پاکستانی عوام نہیں جاگی نا تو یہ بڑے مغرمج اس پاکستان کو کھا جائیں گے عوام کو بھی کھا جائیں گے پاکستان کو بھی کھا جائیں گے ہم نکلے گی نا تو سر کٹوائیں گے نہیں بھاگے واپس نہیں جائیں گے ایجی آئیر میں شامل ہوگا کیوں نہیں ہم تو خان کے لئے جان بدینے کے لئے تیار ہے حکومت نے نہیں بند کیا ہوا حکومت نہیں بند کیا نا فوج کی حکومت ہے اور کس کی حکومت پاکستان میں فوج کی حکومت ہے دور کیا شباہ شریف کون سا جرنل ہے یہ وزیراعظم ہے نا وہ تو سیویل ہے نا فوج ساتھ ہے نا اس کے لوگ پاکستان کو بنے آج تک حالات ہی نہیں بگلے کیوں کہ ہمارے نصیم میں یہ گربت یہ شرافیہ کے نصیم میں سب یاشیاں کرنا ہے صحیح کہتا ہے نا جب تک ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاؤ گے تم ظلم ہوتا جائے گا انشاءاللہ جی سر پہ گفن باندھ کے نکلیں گے سر پہ گفن باندھ کے کتنا ٹائم سٹک پر رہیں گے جتنا ٹیم امران خان ہمارا قائد کیے گا اس ٹیم تک ہم کھڑے رہیں گے روڑوں پر اور دیشے کو مرضی بن کر دے ہم پیدا ہم نے کسی بھی ترقے پر ہم دی چک ہم پہنچا ہوں گا کفن بھی پہن کیا ہوں گا کفن پہن گے جائیں گے جائیں گے بھین کیوں نہیں جائیں گے ہم تو ملک کیلئے جائیں گے ہم نے ہمارا پولت سے کیا تعلق ہے ہم تو پہلے بھی کی ہیں ابھی بھی جائیں گے اسلامباد پہنچیں گے بھی پہنچیں گے کوئی در خوف نہیں ہے نہیں خوف ہے ہمارے دو بندے اٹھائے ہیں جہاں سے بندے اٹھائے ہیں کتنے دنوں تک بیٹھیں گے پھر جب تا خان صاحب کی کال ہی ہے کیا بھی بیٹھیں گے انشاءاللہ چوبیس ساری کو جو اتجاج کی کال دی گئی ہے آپ کی کیا رائے اس مارے میں سر بلکل جس طرح یہ مہنگائی چال رہی ہے اور انفلیشن کرٹیکل حالات ہیں law and order situation ہے یہ بلکل سب کو باہر آنا چاہیے اور اپنا اتجاج کتنی عزام باہر نکلے کم از کم میرے صاحب سے 50 لاکھ کو تو آنا چاہیے باہر آنا چاہیے چاس لاکھ بندہ باہر نکلے جی بلکل اور کب تک باہر سڑکوں پر رہے ہیں unless or until this government is sent packing اچھا unless or until this government is sent packing because this is a herd of plunderers looters and decoits یعنی یہ ایک ریوڑ ہے یہ بلکل یہ ریوڑ ہے لٹے ہوں کا بدماشوں کا ڈاکوں کا they are all cronies in crime they are all cronies in crime یہ یعنی ساتھی ہیں جرائم کے یہ سارے they are all in equity with each other on plundering the herd and wealth of people of Pakistan coffers کو خالی کر رہے ہیں یہ اچھا اب تو آپ نے سخت انگریزی بول دیئے میری تو بس ہوگی مجھے یہ سمجھائیں عمران خان کہا رہا ہے کہ جناب آپ کے بس آخری موقع ہے final call ہے اور عوام نے final لوگوں کے لیے so that کم از کم ہم یہ جو یورک ہے امریکہ کی اور یونیٹڈ نیشنز کی اس سے بہر آئیں اور we should be standing upright as a respectable nation in committee of nations ٹھیک ہے wonderful آچھا تو یہ بتائیں مجھے کہ آپ خود نکلیں گے عجاج کے لیے جی انشاءاللہ انشاءاللہ کتنی دیر تک سڑک پہ رہیں گے till our legal demands are being met and new elections fresh elections are called for تو یہ بتائیں کہ یہ جو containers وغیرہ لگائے گے سڑکیں وغیرہ بند ہیں یہ تو بڑی hurdles ہوں گی بتایا جا رہا ہے shelling کی کی جائے گی مار دھاڑ ہوگی اس کا کیا حال آپ نے کہنا جی وہ revolution اسی طرح ہی آتا ہے جب when people come out جس طرح بنگلہ دیش میں ہوا کہ their rights were served 15 سال سے autocratic role تا شیخ حسینہ واجد کا اس کو عوام نے نکر کے pipe off کیا and she fled to انڈیا اسی طرح ان کو بھی بھاگنے کی جگہ نہیں ملنی چاہیے they should be brought to court of law جو جو انہوں نے کیے پچھلے پینتے سال کا یہ حساب دیں انہوں نے کیا عوام کے پینتے سال کا حساب دینا انہوں نے پینتے سال کا حساب دیں گے یہ خبیص انہوں نے برباد کی ہے پاکستان کو اس کا infrastructure کو کیا ڈیم بنی ہے آج تک ہمارے کیا پاکستان دن بدن recession کی طرف جا رہا ہے ہر پیدا ہونے والے پاکستانی پندرہ سے بیس لاکھ کا مقروض ہے ایک بچہ اجاج شبیس تاریخ آپ کی کیانا ہے نہیں ہے جائیں گے ضرور جانا چاہیے ہر پاکستانی کا فرض ہے واپس اجاج میں شامل ہوگی بھائی وہ دیکھو ہاں ہوں گے نا لازمی ہوں گے وہ کس کی خاطر ہو رہا ہے نا بھائی ہم عوام کی خاطر ہو رہا ہے سنا ہے پچاس جگو سے راولپنڈی کو بند کر دیا جائے گا جو بھی کریں بھائی اب یہ عوام رکنے والی نہیں ہے چاہے گولیے ماریں جو کچھ کریں نہیں رکے گی کتنے دن بیٹھیں گے جی بھائی جتنے دن بیٹھنا پڑے چاہے بارش ہے توفان ہے بیٹھیں گے عمران خان زندہ باد کل بھی تھا آج بھی ہے ہمیجہ رہے گا وہ ہم عوام کی خاطر ادھر بیٹھا ہوا ہے یہ تو ہماری بزدلی ہے ابھی تک اتنا بٹھا کے رکھا ہوا ہے پہلے نکلتے تو کبھی جورا نہیں دی ان کے بیٹھے اڈیالہ جیل یہ لوہے کے ساتھ نہیں بنی ہوئی ہم توڑ بھی سکتے ہیں نکالیں گے بھی توڑنا تو غیر قانونی ہوگا لیکن مجھے یہ بتائیں یہ جو کنٹھانس ہوئر آئیں دیکھو آپ بول لے وہ غیر قانونی ہوگا تو انہوں نے قانون سے بٹھایا ہوگا خان کو وہ بھی تو غیر قانونی بٹھایا ہوگا کیا جرم نکلا ہے اس کا قصور کیا ہے اس کا خالی سچ بولا ہے پیپر لائے تو کیون سا غلط بولا ہے میں جو تلوے چاٹتے ہیں ان کے تو انہوں نے غلط بات کیا کیا ہے صحیح بولا ہے اس نے ہاں تو ہم چلیں گے اتجاج کے لئے نکلیں گے ہر پاکستانی کا فرض ہے میرا تو پیغام ہے چاہے گولی مارے کہ نیپ کریں رات کو اٹھائیں ہر امام پاکستانی کا وہ حق بنتا ہے کہ جائے اتجاج میں شامل ہو اتجاج میں شامل ہوں گے انشاءاللہ آچھا ڈی چوک میں بتایا جا رہا ہے کہ پنڈی کو مختلف جگوں سے بند کر دیا جائے گا کچھ چالیس پیاس جگوں سے تو اس کے باوجود بھی آگے موو کریں گے یا کیا کریں گے انشاءاللہ ہم تو جائیں گے انشاءاللہ جائیں گے بتایا جا رہا ہے پنڈی بند کر دیا جائے گی کانٹینس زبارہ موٹی ہم تو پہلے بھی کی ہیں ابھی بھی جائیں گے اسلامباد پہنچیں گے بھی پہنچیں گے کوئی در خوف نہیں ہے نہیں خوف نہیں ہے ہمارے دو بندے اٹھائیں گے جہاں سے آچھا جی پی ٹی آئے کے جنرل لگا تھا صرف اس نے بندے اٹھا لیے جی بندے اٹھا لیے کتنے دنوں تک بیٹھیں گے پھر جب تک خان صاحب کی نہیں کرتا پیٹھیں گے انشاءاللہ سب تک بیٹھیں گے انشاءاللہ آپ کتنے میں پڑھتے ہیں میں ابھی انٹر کیا انٹر کیا آپ یہ دیکھتے ہیں کوئی آپ کو پریشانی نہیں ہوتا کسی جی پریشانی نہیں ہے خان صاحب بیٹھیں گے عج desapare Ums شامل ہوں گے ہم تو خان کے لئے جان بھی دینے کے لئے تیار ہے انشاءاللہ جان بھی حاضر ہے عمران خان کے لئے سب کو شامل ہوں گے انشاءاللہ حاضر ہوں گے ضرور ہوں گے کیونکہ آج کا لالات یہ ایس ہے کہ مجبوراً نکلنا پڑتا ہے ہمارا خان صاحب جو ہمارا پٹانوں کی جان ہے اس کے لئے تو نکلنا ہمارے لئے برض ہے عوام کا تجاز بہت ضروری ہوگا اچھا زیادتی عوام کے ساتھ ہو رہی ہے نا یہ معاملہ خان کا نہیں مجھے میرا بیدی کا بل دیکھیں اس پہ جو ہے نا ہمیں لطیف نظر آتے ہیں اچھا یہ ٹیکس فلانہ ٹیکس اضافی ٹیکس یہ ٹیکس وہ ٹیکس یہ دنیا کی کون سی ڈشنی ہیں کہ میں نے چھان ماری ہیں مجھے ان کے مطلب نہیں سمجھ آج ان میں یہ سچ گئے رہے ہیں تو میں نے اپنے لئے نکل رہا ہے ہاں مجھے موقع ملے گا امان خان آ رہا ہے میں اس میں کٹ بہت 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 ناز اب تک ہو چکا ہے کیا اس میں بہتری آنے والی ہے نہیں یہ اور ورس ہوتا جا رہا ہے اور اس کو کہیں تو روکنا ہے اور ورس سے مراد یہی ہے پھر بندے سرک پہ لٹکا دیں پکڑ کے سر ہم لٹک جائیں خود ہم جو لٹک رہے ہیں ہر مہینے ہر مہینے ہر وقت عوام لٹک رہی عوام ہمارے بچے لٹک رہے ہیں تو عوام کو آپ کو کیا پیغام ہے پھر چوبیس ساری کے لیے نکلیں سر نکلیں باہر آ جائیں ایک دفعہ آج اپنے لیے اپنے لیے آج ہے امپائر یہ نہیں اپنے رائٹس کا مطابق ہے اس نظام کی درستگی کے لیے آج 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 یہ جو نظام اس وقت ہے اس کا حل کرنا ضروری ہے سب بہت ضروری ہے بہت ضروری گیس آنی رہا اور بل بل آئی آرہے یہ دیکھیں آٹھ ہزار پہ تھی یہ گیس ہم یوز نہیں کر رہے یہ آٹھ آٹھ ہزار پہ سوئی گیس کا بل ہے گیس تو آئی نہیں رہا یہ کس چیز کا بل ہے تو چوبیس کو پھر کیا امام کو پیغام دے رہے نکلنا چاہیے اپنے اپنے معاملات کے لیے یہ ساوٹ آٹ کریں جا کے آج 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 نکلے 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 کتنی تعداد میں نکلے ساری نکلے ناں پہیا جام ہوگا تو کوئی نکلتا ہے اس نے تو نہیں ہوگا آپ نکلیں گے انشاءاللہ نکلوں گا آج نکلیں گے کتنی امام نکلے کام سے کام داسی کروڑ تو ہونا چوبیس تاریخ کو چھسکروڑ بندی اللہ سلام علیکم بھونی چاہیے نکلے کسی کو کسی کو گزرنے کا کسی کو گزرنے کا راستہ ہی نہ ملے پھر کسی سلوشن ہوگی نکلیں گے انہوں نے لگتا ہے کونڈا لگایا ہوا ہے ان کا مسئلہ نہیں ہے دو نمبر کرتے ہیں جو نمبر کام کرنے والا نہیں نکلے گا جو ایک نمبر کام کر کے اپنے بچوں کو پاڑ رہے وہ نکلے گا چوبیس کو چوبیس کروڑ میں میں کہتا ہوں چوبیس تاریخ کو کتنی عوام آپ کی نظر میں نکلے گی سمجھ مجھے تک میں تک پورا پاکستان نکل آئے پاکستان نکل آئے اور اپنے لیے اپنے لیے اپنے حق مانگے سر اپنے لیے ذریعہ ہو سکتے عمران خان مسائل ہمارے ہیں مسائل ہمارے اپنے ذاتی ہیں اور اس میں نالائکی بھی پھر ہماری ہے نالائکی ہماری ہے نا گھر بیٹھے ہوئے ٹیوی دے کے لگے ہوئے بچے پدا کر رہے ہیں ہمارے نکلے نا سر باہر نکلے سر بعد یہ دنیا دنیا میں ہمارے ہی رشتہ دار جو باہر رہتے ہیں جو ہم سنتے ہیں کہ وہاں پر یہ یہ سولتے ہیں یہ کچھ ہے اور یہاں پر ہمارے پر وہ کچھ ہے ہی نہیں تو ہم کیا کریں ہم باہر چلے جائیں یہاں تو ہمیں دیم ویزے ہم باہر جل جاتے ہیں اگر ادھر رہنا ہے ہم نے تو یہاں پر لڑنا پڑے گا جاچا جی اپنی پوتی کو مارے ماشاءاللہ یہ بتائیں جس طرح سے یہ بھائی بات کر رہے ہیں کہ اب اپنے مسائل کے لیے آپ کو چوبیس ساری کو نکلنا پڑے گا عمران خان نے بھی ایک فائنل احسجاج کی کال دے رکھی ہے آپ کی کیا رائے ہے کہ عوام کو نکلنا چاہیے یا نہیں نکلنا چاہیے راستہ چھونے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر انسان جو نا اتنے مشکلاتوں میں پڑا ہوا ہے کہ وہ سے مزوری اپنی بیاری کو دیکھے گا جب بچوں کو رات کو روٹی دینی ہے جا وہ اس میں نکلے گا کس لیے نکلے گا ہمارے لیے کیا کوئی کر رہا ہے ہر اس لیے نکلے گا نا کہ جو ہم روزی کر رہے ہیں ہم رات کو پوری نہیں کر سک رہے تو وہ جو پوری نہیں ہو رہی کن کی وجہ سے نہیں ہو رہی ان لوگ اچھا عوام کے لیے تو انہوں نے کہہ دیا کہ عوام یہ بھی کرے یہ یہ بھی لگے گا یہ بھی لگے گا قربانی بھی عوام دے گی ان کی کون سی گاڑی چھوٹی ہوئی ان کے کون سی پٹرول جو ہے بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے کس چیز میں کمی ہے یہ ان کی ان کی کسی چیز میں کمی ہے اگر بات یہ ہے پہلے یہ دکھائیں نا جسٹر یہ دکھائیں نا کہ انہوں جناب گاڑی چھوٹی کر لیا ہے ٹھیک ہے یہ جو ان کو اتنا پٹرول فری ملتا تھا وہ آدھا کر دیا ہے وہ تو سر بڑھا دیئے نا مراحت ہے سر بیرو کریٹس کی ججز کی وہ تو بڑھ گئی ہیں سر یہ عوام کے ملازم ہیں عوام کی خاتر ہیں تو عوام پچھ رہی ہے اور یہ یاشی کر رہے ہیں تو ہم سے ہم نہیں دیکھ سکتے یہ چیزیں ان کے لیے نکلنا ہے ہم نے ذریعہ عمران خان ہوگا ٹھیک ہے شکریہ آج آج جا جا اتفاق کر رہے ہیں بلکل ان کے بھائی کے ساتھ اتفاق کر رہے ہیں کتنی عوام نکلنے چاہیے چوبیس کو پھر پورے عوام پورے پاکستان کو نکلنا چاہیے آپ نکلیں گے پنجاب پنجابی پتھان ماجر بلو سندھی سب کو مل کے نکلنا چاہیے یہ پاکستان سب کا ہے پاکستان کسی کے باپ کا نہیں آچھا بلکل پاکستان پاکستانیوں کا ہے ہاں اس میں سب کا آکھ ہے یہ کوئی عمران خان کہے یا نہ کہے اگر یہ پاکستانی عوام نہیں جاگی نا تو یہ بڑے مگرمج اس پاکستان کو کھا جائیں گے عوام کو بھی کھا جائیں گے پاکستان کو بھی کھا جائیں گے عمران بٹو کی کسی نے نہیں مانی عیوب خان کی نہیں مانی ابھی بینظیر کی نہیں مانی ابھی عمران خان کی بھی نہیں مانیں گے تو ہم سب اپنے ہاتھ سے جو نہ اپنا سر کوٹیں گے او اچھا بلکل انشاءاللہ یعنی اگر یہ خان کے اب نہیں مانے گئی تو اپنا سر خود کوٹے گی عوام بلکل کوٹے گی مزید پورتے جا رہی ہے دیکھیں آگے بھی یہ اسی طرح کوٹے گی عمران خان نے اس کے جیسا کوئی اللہ جیسے بھٹو کو دیا تھا بن عزیر دی تھی عیوب خان دیا تھا یہ اس طرح ایک دانہ دیا اس پاکستان عوام کو اب ان کو چاہیے کہ یہ سب ایک ہو جائے کوئی کومپرستی نہیں ہے سب بھائی ہے سب باہر نکلیں اور کتنی دیر ٹائم کے لیے باہر رہیں اس ٹائم تک کے لیے باہر نکلیں جیسے سری لنکا نے کیا جیسے بنگلہ دیش نے کیا لیکن وہ بنگلہ دیش میں تو سر حکومت وہ بھاگ بھاگنا پڑا تھا اس وقت کی وزیراعظم کو بلکل ایسا ہی کرنا چاہیے اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر ان کو چاہیے کہ نکلے ہی نا آپ خود کتنی دیر سڑک پر کھڑے رہیں گے اگر جس طریقے سے اس طرح عوام نکلے گی نا تو سر کٹوائیں گے نہیں بھاگے واپس نہیں جائیں گے پچاس جگوں سے پنڈی بند ہوگا جی کنٹائنس کے لائنیں آپ نے دیکھی آگے یہ تو ان کا کام ہے اگر پی ٹی آئی چار صدہ میں جلسہ کرتی ہے تو یہ یہاں اسلام آباد شیل کر دیں گے راستہ دیں جی راستہ دیں یہ تو ہماری حکومت ہماری ابھی اس وقت بھی جو حکومت ہے سب کٹ بوت لیا ہے حکومت نے نہیں بند کیا ہوا ہے حکومت نہیں بند کی ہے نا فوج کی حکومت ہے نا اور کس کی حکومت ہے پاکستان میں فوج کی حکومت ہے نا دور کی ہے شاہ با شریف کون سا جرنل ہے یہ وزیراعظم ہے نا تو وہ تو سیویلین ہے تو فوج ساتھ ہے نا اس کے اچھا فوج ساتھ ہے نا ان کے فوج کے ساتھ چھانا پی شانا چال رہا نا یہ سوچ کیوں نہیں رہی سر ایک آپ جیسا ما شاہ اللہ ایک سڑک پر چلتا ہوا ایک پڑا لکھا آدمی یہ ساری گفتگو کر رہا ہے باتشک کر رہا ہے مجدی میں جی ایم بی ایسی میکینیکل انجینیر بی ایسی میکینیکل انجینیر اور میں ٹیچنگ بھی کرتا ہوں ٹیکنڈ ٹائم جوب بھی کرتا تھا لیکن میں ایم رینڈرڈ جوب لیس سنس لارس ٹو اینڈ آف ایئرز سیویاں دے دے کے تھک گیا ہوں اب ایم ہیڈنگ ٹورڈس کنگڈم سو دیا جا رہا ہوں میں تنگ آگے ڈائی سال سے فارغ رہ رہ کے ایم نو ہیڈنگ ٹورڈس کنگڈم کیا گزارہ کیسے ہوتا ہے جی بس اللہ تعالی چلاتے ہیں مرد ہے نہیں جی ایم سٹل سنگل میں نے ارننگز کیوئی تھی اچھے ٹائم میں امران خان کے دور میں انہی کوئی یوٹیلائز کا رہا ہوں غصہ ہے یا پریشانی ہے فرسٹریشن ہے اس کرپٹن فرسٹریشن آگی ہے لائف میں بہت زیادہ میوسی ہوگی ہے پاکستان ایسے لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی سوئی بھی ہے اسٹیبلشمنٹ بلکل سوئی بھی ہے جوڈیشری ملٹری وہ لگتا ہے ان کے کان پہ جھون بھی نہیں رینگ رہی کہ یہ کر کیا رہے ہیں ان کو کرنا کیا ہے لائن آف ایکشن کیا ہے یہ بالکل ہم ایک نو مینز لینڈ کی طرف جا رہے ہیں بند اندھیری گلی میں دکیلا جا رہے ہیں آپ کی نظر میں سٹلوشن پھر وہی اتجاج جی اتجاج اتجاج اور اتجاج ان کو دی شوڈ بی سینڈ پیکنگ ایس سون ایس پاسیبل ایس سون ایس پاسیبل اگر پچاس راکھ لوگ بھی اسلام بات کی روڈوں پہ آ جاتی ہیں بات ختم بات ختم میں بائیکیا کا ہلمٹ آپ نے لگایا ہوئے کتنی کمائی کی آج کمائی کی در ہے کمائی سواری پیسے ہی نہیں بڑھتی ہے دوسرے مانگو سو دیتے ہیں دوسرا آئے گا وہ سو میں ہی لے جاتا ہے ہم کھڑے ہی رہ جاتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان کہہ رہا ہے کہ واحد اتجاج میں ہے کہ عوام ساری سڑکوں پر نکل آئے ٹھیک کہتا ہے بلکل صحیح کہتا ہے صحیح کہتا ہے چوبیس ساری کو جو اتجاج کے کال دی گئی ہے کتنی عوام کو نکلنا چاہیے پھر ساری عوام کو ظلم کب تک سہیں گے مہنگائی کا ظلم ہر چیز کا ظلم گریب کے ساتھ بجلی کا ظلم سب گریب کے ساتھ ہے اور کس کے ساتھ اچھا اشرافیہ کو تو کوئی نہیں پوچھنے والا کتنی عوام نکلے پھر پورا اسی سال ہوگے پاکستان کو بڑھنے آج تک حالات ہی نہیں بگلے کیوں کہ ہمارے نصیب میں یہ گربت یہ اشرافیہ کے نصیب میں سب یہ اشیاں کرنا ہے اچھا یہ نوٹ کہہ رہے ہیں جی یہ بھائی صاحب سارہ دن بھائی کیا چلاتے رہے ہیں یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے نصیب میں گربت ہے اور انہوں نے صرف بابوں نے مال بنانا ہے سوال آپ کا جائز ہے اس کا جواب کیا ہے اس کا جواب آپ دیں نا ان کو بتائیں وہ دیں جواب ہم کہاں سے دیں جواب اس کا جواب وہ خان یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا جواب یہ ہے کہ سڑکوں پر آؤ وہ سڑکوں صحیح کہتا ہے نا جب تک ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاؤ گے تم ظلم ہوتا جائے گا آپ نکلیں گے چوبیس آج اسرائیل دیکھیں کب سے مارے آپ چوبیس تاریس دنیا میں آج کبھی مسلمان جاگ رہا ان کے لئے پلس نہیں مجھے یہ بتائیں ایمان ہی نہیں رہا تو ایمان ہی ختم ہو گیا ہے آپ چوبیس کو نکلیں گے چوبیس کو کیا سب نکلنا چاہیے میں کیا میں کہا رہا ہوں ہر بچہ نکلے ہر بچہ نکلے ہاں آپ نکلیں گے آجہ یہ بچہ یہاں پہ کر رہا نکلنا چاہیے سب کو نکلنا چاہیے اور کچھ نہیں مسلمان ہو یا مسلمان کس بات کا نام ہے مسلمان انہوں نے یہ سارا ملک کی سود پہ چلا دیا ہے سود تو مسلمان کے لیے آرام ہے سود تو اللہ سے جنگ ہے وہ کیسے قوم صحیح رہ سکتی ہے جو سود پہ چلتی ہے ڈیرھ سو روپے میں خرید رہے ہیں آپ چوبیس کو نکلیں گے اجاج کے لیے انشاءاللہ جی سر پہ کفن باندھ کے نکلیں گے سر پہ کفن باندھ کے کتنا ٹائم سرک پڑ رہیں گے جتنا ٹیم امران خان ہمارا قائد کیا گا اس ٹیم تک ہم کھڑے رہیں گے اور امران خان یہ کہہ رہا ہے کہ یہ معاملہ صرف خان کا نہیں ہے یہ معاملہ آپ کا ہے آپ کی روڈی روٹی کا ہے یا آپ کے بنیادی حقوق کا ہے ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ بنیادی حقوق ہمارے لیے صرف اور صرف حکومت نے کھڑے کیے ہوا ہیں اچھا ٹھیک ہے بات تو ہوئی آ جاتی ہے کہ بھائی یہ غریب کا کیا ظلم ہے پیدا ہونا ظلم ہے کیا کتنی عوام نکلے چوبیس کو پھر بہت عوام نکلیں گے جس طرح پہلے نکلتے رہے ہیں ابھی بھی وہ نکلیں گے اچھا جس طرح پہلے نکلتے رہے ہیں ابھی بھی وہ جس طرح نکلیں گے وہ جو رکاوٹے شکاوٹے لگائی جائیں گی آپ کی کئے حل کریں گے تو زائیری بات ہے عوام تو جس طرح مدان میں نکلیں گے تو کچھ ایشو لے کے نکلیں گے چوبیس تاریخ کو جو عمران خان نے حضیاج کی call دی ہوئی ہے آپ کی کیا رائے ہیں ہمارے پیدل پہنچیں گے پیدل پہنچیں گے بتا جا رہے ہیں کہ چالیس شاس جگوں سے پنڈی کو بند کر دیا جائے گا دیشے کو مرضی بند کر دے پیدل ہم نے کسی بھی طرقے پر ہم پہنچ جاؤں گا کفن بھی پہن کے آنگا کفن پہن کے آنگا کتنے دن ٹک بیٹھیں گے وہاں پر جو مرضی وہ بہت جسنا جن کو بول ہم ادھر بیٹھنے کے لئے تاہر ہیں آپ کی کیا رائے جی بس سیم ہے بھائی کے ساتھ ہی جانا ہے جانا ہے پولیس کی باری نفری بلائی گئی یا حالات خراب ہو سکتے ہیں بہت ہمیشہ ہوتے ہیں جو عمران خان نے اتجاج کی کال دیوئی آپ کی کیا رائے ہمیں جانا چاہیے آپ کو جانا چاہیے جی ہمیں جانا چاہیے کیوں جانا چاہیے اس لیے کہ ہمارے ملک کے کچھ آلات بہتر ہو جائیں اتجاج سے اتجاج سے تو ہمارا کچھ بنے گا اب ملک کے حالات دیکھیں مہنگائی کتنی بڑھ گئی ہے عمران خان یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی رہائی ممکن نہیں اب غیر اتجاج کی بھائی جانا رہائی عمران خان کی ہونے چاہیے سب کی اگر ہوگی ہے نواز شریف باہر چلا گیا ہے انہوں نے غلطییں کی ہیں ان کی رہائی ہوگی اس کی بھی ہو جائیں مجھے یہ بتائیں کہ پولیس کی باری نفری بلائی جائے گی حالات خراب عمران خان کے دور میں میں نے پانچ ڈگریاں کیوئی ہے میں مینے کا ہے وہ اس ورننگ ساڑھے تین لاکھ روپے ساڑھے تین لاکھ کمارا تھا میں مطلب وزٹنگ لیکچر آر تھا مختلف سکولز میں کالیجز میں اپنا کام کرتا تھا آن لائن کام بھی کرتا تھا آئی وز اننگ تری اینڈ آف لیک روپیز پر منت اور اب دس ہزار بھی نہیں کمائے جا رہے اور کوئی اپرچونٹی نہیں مل رہی جدھر جاتی ہیں ہاؤس اس فلی پیکٹ نو وکینسی کے بورڈ لگے میں ہر جگہ پر کتنے سیویاں دے چکے ہیں میں میرے خیال میں ان آرٹ مینوں میں میں کم از کم تین ساڑھے تین ہزار سی وی فلوٹ کر چکا ہوں آن لائن تین ساڑھے تین ہزار ہزار سی وی میں دے چکا ہوں آن لائن یہ تو پوچھے نا آپ کے بائکیا پہ شتل کرنا آگے پیچھے جانا بائے فٹ جا کے ڈراب کرنا that is another issue تجاج تو حق ہے لوگوں کا کسی بھی جموری معاشرے میں لوگوں کے تاج کرنے کا حق ہوتا ہے پولیس مارچ کر رہی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ پولیس روکے گی سٹینڈ بائی پہ ایف سی ہوگی سٹینڈ بائی پہ جنب رینجرز ہوگی کیا یہ طریقہ کا ٹھیک ہے ایجاج روکنے کا محضب معاشرہ میں تو ٹھیک نہیں ہے ہمارا کون سا مارچ رہے ہیں ہم تو محضب معاشرہ میں آئی نہیں کبھی بھی کیا بات کر رہے ہیں کیوں نہیں محضب نہیں ہیں ہم محضب ہیں ہم کون ہیں ہم بس ایک انسان نماسی مخلوق ہیں انسان نماسی کیا ہیں محضب معاشرہ سے مراد جو ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کے بنیادی خوک جو ہیں وہ ملتے ہیں اس وقت خوک رہی ہے اس ملک میں آپ بجری خود چاہیے پانی کو بندوبت خود کرنا ہے تعلیم کا بندوبت خود کرنا ہے صحت کا بندوبت خود کرنا ہے کوئی رائٹس نہیں ہے اور ٹیکسس جو آپ سارے پی کر رہے ہیں تو اس کے ہو جو ملنشی وہ کہا ہے عوام نکلے نا بھائی کتنی نکلے ساری عوام نکلے پچیس کروڑ آبادی کا ملکہ کتنے نکلے سارے نکلے سارے پچیس کروڑ نکلے پچیس کروڑ نکلے پھر کیا ہو پھر انقلاب آئے گا پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں ڈر رہے خوف ہے ٹیرر ہے پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے بول مانیجڈ ہے ایک میسیف سنسشپ ہے اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست ڈور پی کے بھی فیس کر رہا ہے جسے پاکستان بھر میں گزرشتہ کئی مہینوں سے معورہ آئین معورہ قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے سیاست ڈور پی کے کی نشریات کو لیمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے تمام طرح قانونی مواز کے اوپر آواز اٹھائی گی دستک دی گئی لیکن ہر طرف سے خموشی ہے سناٹا ہے کہیں پر کوئی شنوائی نہیں ہے کوئی سننے کو تیار نہیں ہے لیکن اس کا حل کیا ہے کیا خموش ہو جائیں کیا سوال نہ کریں کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں کیا انفرمیشن آپ تک نہ پہنچائیں معلومات بھی پہنچے گی انفرمیشن بھی پہنچے گی سوالات بھی اٹھیں گے لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے پروسیس ہے اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے کلک کر کے ہمارا میمبر بننا ہے یا پھر دوسرا اپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں ہمارا حصہ بنیں ہماری طاقت بنیں خیار رکھئے گا اللہ حافظ